اسلام علیکم ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ تیسٹی سیٹ ویجیٹیبل کٹلس کی ریسپی کو شیئر کروں گی یہ رمضان سپیشل ریسپی ہے آپ اسے افطار میں بنائیں گے تو آپ کی افطاری کا مزہ دبالا ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنے تیسٹی یہ لگ رہے ہیں جتنے تیسٹی یہ لگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ مزے کا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں رمضان کی یہ ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ رمضان آنے والے ہیں تو رمضان کے لئے اس تیاری پہلے ہی کر لیں تو آپ انہیں بنا کر رکھ سکتے ہیں اور پورا رمضان بھی انہیں کھا سکتے ہیں تو یہاں میں نے آدھا کلو کے قریب آلو لیے ہیں انہیں اس طرح سے میش کر لیا ہے بوائل کر کے اب اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں بوائل کرتے وقت بھی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا ہاف ٹی سپون کلمچ کا پاورڈر ایڈ کر دیں ہاف ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال میچ ایڈ کر دیں اور اس میں آپ شرٹ کیا ہوا دھنیا ایڈ کر دیں اور انہیں سب چیزوں کو اب آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ان کو میں نے مکس کر لیا تھا اب اس کی فیلنگ کو ریڈی کر لیتے ہیں اب اوائل میں آپ ایک چوپ کیا ہوا پیاس ایڈ کر دیں اس طرح سے بڑی کٹ کیا ہوا اب اس پیاس کو آپ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں لو فلیم پر آپ اس کو فرائی کریں ورنہ پیاس فورن سے ریڈ ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں کلر دینا ہے بس لائٹ سو گولڈن سا براؤن کلر کر لیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلتی سے سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں پیاس ہمارا فرائی ہو گیا تھا اب اس میں آپ دو شملہ مرچ اس طرح سے بڑی کٹ کی ہوئی ایڈ کر دیں چینیز کٹلرز میں ویجیٹیبلز ایڈ ہوتی ہیں تو اس لئے ہم اس میں ویجیٹیبلز بھی ایڈ کریں گے جو ویجیٹیبلز آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے آپ انہیں ضرور ٹرائی کریں رمضان میں اس ریسپی کو آپ بنائیں گے تو سب گھر والے آپ کی تاریف کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ کی شملہ مرچ ہلکی ہلکی سی نرم پڑ جائے گی نا تو آپ نے باقی ویجیٹیبلز بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے شملہ مرچ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گلے میں اس لئے ہم اس کو پہلے ڈالیں گے اور تھوڑا دیر کے لئے فرائی کر لیں گے تو میری اور مزے مزے کی ریسپیس کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب اس میں آپ اس طرح سے ایک باری کٹی ہوئی گاجر ایڈ کر دیں آپ چاہیں تو گاجر کو کیوبز میں کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لمبی کٹ کی ہے آپ جس شیپز میں بھی پسند کرتے ہیں آپ اس کو کٹ لیں اب گاجر کو بھی آپ نے ہلکا سا اس طرح سے فرائی کر لینا ہے اگر آپ تھوڑی سی کچھی بھی پسند کرتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں کچھی بھی لیکن اکثر گھروں میں یہ فل گلی ہوئی پسند کی جاتی ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے گلا لیں اب اس میں بندگو بھی ایڈ کر دیں اور بندگو بھی کو بھی ان سب ویجیٹیبلز کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لیں تو یہ دیکھیں ویجیٹیبلز بڑی اچھی طرح سے فرائی ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جب ویجیٹیبلز فرائی ہو جائیں تو اس میں شرٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیں ایک پیالی میں نے یہاں پر چکن لیا ہے تو اب اس کو بھی اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لیں رمضان میں جو ہوتا ہے نا سب گھروں میں ہی فرائی ایٹمز بہت پسند کی جاتی ہیں تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا تو آپ اس کو ضرور افتاری میں ٹرائے کریں اسی طرح سے جب ہر چیز کل جائے گی تو ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر ایٹ کر دیں ون ٹی سپون ہی اب اس میں کٹی ہوئی لال میچ ایٹ کر دیں کیونکہ یہی سپائسز ہم نے آلو میں آئیٹ کیا تھے اس لئے ہم ویجٹیبلز پہ بھی سیم ہی سپائسز کو آئیٹ کریں گے اب ان سب سپائسز کو بھی آپ اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں آپ اس سے زیادہ تکھا بھی بنا سکتے ہیں آپ اس میں ایک بڑی کٹی ہو ہری میچ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جب آپ کی سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو آپ نے اس میں ون ٹی سپون چلی سوس آئیٹ کر دینی ہے ون ٹی بل سپون سوئے سوس آئیٹ کر دیں اور ون ٹی بل سپون اس میں سرکا آئیٹ کر دیں اب ان سب چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہی تین چیزیں ہیں جو آپ کو اس میں چائنیز فلیور دیں گی اور جو ویجٹیبلز ہم نے آئیٹ کی ہیں اس سے بھی اس میں چائنیز فلیور آئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی کٹلیس بن کے تیار ہوتے ہیں تو جی اندر کی فلنگ ہماری ریڈی ہو گئی تھی تو اب ہم اس سے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھو دیں گے اب اس طرح سے جب آپ کی فلنگ ٹھنڈی ہو جائے تو آلووں کو آپ اس طرح سے ایک ٹکی کی شیپ دے دیں جب آپ کی فلنگ اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس میں اس طرح سے اس کو رکھنا ہے اور اوپر سے پھر سے آلووں کی اس طرح سے بند کر کے اس کو کٹلس بنا لیں تو یہ دیکھیں کتنے مزدار سے یہ کٹلس ریڈی ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں جتنے اچھی یہ دکھنے میں لگ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ اس سے زیادہ مزدار ہے اب ہم اس کو میدے میں ڈپ کریں گے میدے میں آپ تھوڑی سی سرخ مرچ اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں اس طرح سے ہم اس کو زیادہ کرسپی بنانے کے لئے اس کو اوپر انڈے کی بجائے میدہ لگا لیں گے اب اسے آپ بریڈ کرمز لگا لیں اچھی طرح سے بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کر لیں چاروں طرف آپ بریڈ کرمز لگا لیں تو یہ دیکھیں اب اوئل کو گرم کر لیں اور میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے آپ نے اس کو بہت ڈی فرائی نہیں کرنا ہے بس اس طرح سے تھوڑا سے اوئل میں اس کو فرائی کر لیں دونوں سائٹ سے آپ نے اس کو کلر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو فرائی کر لیں دونوں سائٹ سے آپ اس کو کلر دے دیں گولڈن براؤن سا کلڑ دے دیں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کا بٹن بالکل فری ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار ہمارے کٹلس ریڈی ہیں دونوں سائر سے اس کو گولڈن براؤن کلڑ آ گیا تھا تو آپ اس کو باہر نکالیں اس طرح سے اچھے طرح سے اس کا اویل آپ نے باہر نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے کٹلس ریڈن ہے میں آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں کتنی مزیدار اس کی فیلنگ ہے یہ دیکھیں ہمارے چینیز کٹلس ریڈن ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نیو ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ اپنے کیال رکھیں اللہ حافظ